گجرانوالا کے علاقہ پپلز کالونی میں عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکا کی توازوں کے لیے لنگر و نیاز کا احتمام کیا گیا جلوس شرکا کے لیے جگہ جگہ استقبالیہ ٹیمپ ہی لگائے گئے مزید جانتے ہیں ڈاکٹر نبیل سے جی نبیل اگاہ کیجئے گا جی بلکل پپلز کالونی گجرانوالا میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولانت والا دن کا مقابل کر رکھے ہیں جس میں کیمے والے نان تیلوں والے نان پائے گوشت اور چائے وغیرہ کا احتمام کیا گیا ہے لوگوں کی کسی اتداد جس میں امیر اور غریب سب شامل ہیں کھاتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سلسلہ ہر سال عید ملاد و نبی کا موقع پر صبح سے شروع ہوتا ہے جو رات گے تک جاری رہتا ہے جی بہت شکریہ نبیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مٹیاری میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں موسیٰ مسجد سے مرکزی ریلی کا انعقاد کیا گیا جو روایتی انداز سے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی شراکہ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ بشارت نے کہا کہ آمد مصطفیٰ تمام بنین انسان کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر گزاری کرنی چاہیے ریلی کے اختتام پر شراکہ کو مدرسہ تاہریہ غوثیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی گجناوالہ کے نواحی علاقے آروپ میں نوجوانوں کی جانب سے گلی محلوں کو برکی کمکموں اور جھنڈیاں لگا کر سجا دیا گیا جبکہ شہریوں کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں بھی بھرپور شرکت کی دعوت دی گئی تفصیلات بتا رہے ہیں انام اللہ بھنڈر جی انام اگاہ کیجئے گا تاظرینی اس وقت میں کڑا ہوں اروپ بینک چور میں اروپ شریف جو کہ کافی قدیم شہر ہے قصبہ ہے ہمارا دل ہے ہماری جان ہے ہمارا پاکستان کا ارگوشیار گلی ہماری جان ہے یہ بچوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے حلیقے سے میوز کو بنایا ہے یہ دیکھیں کہ آپ سے شرکت کی بھی اپیل کرتے ہیں ہمارے مہمان بنیں اور ہم آپ کی خدمت کر سکیں اس بارے میں میں بچے سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کسی میند کی کسے دن سے یہ کام جاری ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اروپ شریف کو دیکھی آئی لوگوں کو پتا چاہتا ہے اس چیز کو لوگوں کو دیکھو لوگ اور لوگ بھی بلک بول کے یہ چیزیں بھی ہمارے ہیں کہ ہنا چاہیے ہیں دوسر نمبر پر یہ بینک جو بھرمی آسکرنے میں سے چاہتا ہے یہ ایک قریب پر یہ سب سے دو سال سے کام جائے ہیں لوگوں کو عقلت کرتے ہیں سا رہے گئے ہیں یہ پیجائیہ کیا ہے یہ پیجائیہ کیا ہے یہ پیجائیہ کیا ہے کشی نظر کے لیے اور انشاءاللہ مزر کے لیے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے جانتے ہیں جب ایک ہل لائیو کبریج کے ساتھ انشاءاللہ حافظ صاحب ڈاکٹر صاحب بھائی انمر صاحب ہم سارے اس ٹیم میں عروب کی مکمل کبریج کریں گے کیونکہ آج تک عروب کی کسی چیلنے کبریج نہیں گی اس کا عروب شریف کی حوام تو حضرت غمو بستہ بایا جاتا ہے لیکن آج کے دن کے اوکے سے انہوں نے سب اسے بھلا دیئے اس لیے کیونکہ انہوں نے جارے ایک چینل ایک نہیں بلکہ دو تین چینل پہاں پیار ہوئے ہیں ناگر انشاءاللہ ہم آپ نے مکمل جی کے ساتھ عروب کا مکمل سنبے کریں گے مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ جنہوں سے شکل کرنے کی تک کریں گے چار قدم چلیں گے بہت شکریہ اینا محمد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے خانپور مہر میں جچن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں مولوی آفتاب کی سیر صدارت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزی ریلی نکالی گئی گھوٹ کی بس اسٹینٹ پہنچنے پر ریلی شرکا کا والہانہ استقبال کیا گیا ریلی شرکا سے مولوی آفتاب سمیت دیگر علامہ دین نے خطاب کیا جبکہ اس دوران عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گلہائی عقیدت پیش کرتے رہے ریلی شاہ پور مہر میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی بدو ملحی میں بھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں مدینہ ولفیر فاؤنڈیشن کے رضاکار اپنی بھرپور خدمات کے ساتھ ساتھ فل پروف سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے مزید جانتے ہیں خاور راج پوت سے جی خاور اگاہ کیجئے گا جی بالکل ناروال بدو ملی میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جو سے خروض سے منائی جا رہا ہے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ناروال بدو ملی میں آج کے دن کی مناسبت سے ریلی کا اعتمام کیا گیا جس میں مدینہ ولفیر فاؤنڈیشن کے رضاکار اپنی بھرپور خدمات کے ساتھ ساتھ فل پروف سیکیورٹی بھی فرام کر رہے ہیں بھئی دوسری جانب ریلی کے شرکانے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والی بے حرمتی کی مکمل مضمل کرتے ہیں اور دنیا کو ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان مسلمان امت حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جہاں ہیں اور آج پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ رنگ نسل مسلک بالہ تر ہو کر امت مسلمہ آج ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کھل کر فرانس کی اس غلط حرکت پر مضمت کر رہی ہے جی بہت شکریہ خوابر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اب روح کرتے ہیں سانگلہ کا جہاں ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے راشد سلیم بتائیے گا وہاں کی صورتحال کیا ہے اس وقت جی بلکل جیسا کہ دنیا بھر میں آج جشن ولادت کا دن جوش و جذبہ سے منایا جا رہا ہے اسی طرح سانگلہ ہل کے نواہی گاؤں چاکی یارہ بوریاں والا میں بھی سرکار کی ولادت کا جشن جلوس کی شکل میں جوش و جذبہ سے منایا جا رہا ہے جبکہ گاؤں کی ہر گلی کوچوں کو پھلوں گلدستوں اور سبت حلالی پرچم سے سجایا گیا ہے اور ہر گلی گلی کوچے کوچے میں گاؤں کی فضاء بلند ہے سرکار کی آمد مرحبہ کے ناروں سے اور گاؤں کے مختلف مقامات پر جلوس میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا اسی حوالے سے میرے ساتھ گاؤں کی سماجی شخصیت امیدوار چیرمین میرزوان صاحب موجود ہیں جی رزوان بتائیے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے راشد آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا